ماجد ملک آج ہم آپ کو ایسی خطرناک غاروں کے بارے میں بتائیں گے جن کی حقیقت جان کر آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے ان غاروں میں جانے والے افراد کے ساتھ کیا کچھ واقعات رونما ہو سکتے ہیں وہ آپ کو ویڈیو کے بعد اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا آخر میں ذکر کریں گے ایک ایسی چٹان کا جو انڈے نمہ پتھر خارج کرتی ہے تہاں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اس کافلہ زوق میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے دہ ڈسکوری نامی یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ علمی عدبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہیں نیز ہماری اوصلہ افضائی کے لیے ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کی اس ویڈیو کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں معزز دوستو یہ گار ایک ریلوے ٹرین کا ٹریک ہے مگر اس پٹڑی پر اس کے ان ہونے واقعات کی وجہ سے ٹرین نہیں چلتی نام سے شاید آپ یہ اندازہ لگا رہے ہوں کہ اس کی دیواروں کا رنگ ہونے کی وجہ سے اسے بلو ٹرنل کہا جاتا ہے مگر اصل کہانی کچھ اور ہے یہاں پر نیلے رنگ کے ہیولے دن رات کے پہر میں دیکھے گئے ہیں درجنوں افراد گار کے اندرونی حصے سے مردہ حالت میں برامد ہوئے ہالی وڈ نے ایڈونچر کے طور پر کئی ہارر فلمز کی شیوٹنگ اس گار میں کرنے کا ارادہ کیا مگر انہیں بھی کامیابی نہیں مل سکی کیونکہ اس دوران بھی ہالی وڈ کی اداکاروں کے ساتھ ایسے ہوش ربا واقعات رونما ہوئے کہ وہ اس جگہ سے دور رہنے میں ہی آفیت سمجھتے ہیں ناظرین اگرامی امریکہ کی سب سے ہنٹڈ مقامات سے ایک مون ویل ٹرنل بھی ہے شاید بہت سے ناظرین نے اس کا نام پہلے بھی سن رکھا ہو اس ٹرنل کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں پر بھوتوں کا پورا شہر آباد ہے انیس سو نوے کی دہائی میں اس کے اردگید رہنے والے افراد کی زندگی ان بھوت پریتوں نے اجیرن بنا ڈالی تھی شہر کے لوگ اچانک سے لا پتہ ہونے لگے اور جب ان کو ڈھوننے کی کوشش کی گئی تو ان کی لاشیں اسی غار کے آس پاس سے ملی جس پر فوراً اس شہر کو خالی کروا لیا گیا بعد میں ایک پیرا نارمل انویسٹیگیٹر نے یہاں کا وزٹ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ ابھی بھی اس ٹرنل میں انہی بھوتوں کا راج برقرار ہے آج بھی اس ٹرنل کے اردگید آبادی کا نشان نظر نہیں آتا دس سکریمنگ ٹرنل کینیڈا کے شہر انٹوریو کے جنگلی علاقے میں موجود یہ ایک چھوٹی مگر پر اسرار ٹرنل ہے اس سے جڑی کہانی بھی بہت عجیب ہے کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی ایک لڑکی بھولے سے اس گار کے پاس آئے اس گار میں غیر فطرتی طاقتوں کا راج ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ انہونا واقعہ رونما ہوا اس لڑکی نے اس ٹرنل کی حقیقت شہر والوں کو بتانے کا سوچا اور جب وہ شہر پہنچ کر اس گار کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کر رہی تھی تو انہی شیطانی طاقتوں نے اس کی جان لے لی اس کے بعد کچھ افراد نے حمد کر کے اس گار کے اندر جانا چاہا تو انہیں ایک حیرت کا چھٹکہ اس وقت لگا جب اس مردہ لڑکی کی خوفناک آوازیں اس گار کی دیواروں سے گونجدی ہوئی سنائی دی متعدد افراد اس کی حقیقت کو جاننے کی کوششوں میں اپنی جان گواہ بیٹھے ہیں آج بھی اگر کوئی اس گار سے ہو کر آئے تو اس کا دماغی توازن خراب ہو سکتا ہے کیونکہ اس گار میں موجود شیطانی طاقتیں آج بھی یہاں راج کرتی دیکھی جا سکتی ہیں سارما کیو ناظرین اگرامی سارما کیو جارجیا کے ایک مشہور پہاڑی سلسلے میں واقع ہے اس گار کی ایک پرسرار بات جو کہ آج تک کسی انسان کی سمجھ میں نہیں آسکی وہ یہ ہے کہ ہر دفعہ اس کی گہرائی ناپنے پر اس کی گہرائی میں اضافہ ہو جاتا ہے یعنی یہ گار خود بخود گہری ہوتی جا رہی ہے اس گار کی گہرائی حالی میں تیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو پانچ ہزار باسٹھ فٹ ریکارٹ کی گئی جو کہ اس کی پہلے ناپے جانے والی گہرائی سے ایک ہزار فٹ زیادہ ہے یہ گار سخت برفیرے پہاڑوں میں موجود ہے مگر حیرت انگیز دور پر اس گار کے اندر اتنی گرمی ہے کہ سانس رکنے لگتا ہے کچھ افراد کی موت بھی یہاں واقع ہوئی ہے سائنسی آلات بھی یہاں ٹھیک سے کام نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ خطروں سے پنگا لینے والے افراد ہی اس گار میں اترنے کی حمد کرتے ہیں کیا آپ ایسی گار کے اندر جا سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا گوفر میرولڈا کیو دنیا کی خطرناک ترین گاروں کی لسٹ میں یہ گار پہلے نمبر پر آتی ہے فرانس کے پہاڑی علاقے میں حیبت تاری کرتی اس گار کی پر اسراریت انسانی سمجھ سے باہر ہے اس کی اندرونی ساخت کو سمجھنے کے لیے فرانس کے ورکرز وہاں دن رات کام کر رہے ہیں مگر ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں کام کرنے والے افراد پرسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں جن کا کوئی عطا پتہ نہیں چلتا اس گار میں موجود غیر مرئی طاقتوں کو بھی محسوس کیا گیا ہے ان طاقتوں نے کئی افراد کو موت کی نین بھی سلا دیا جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی پرسرار ترین گار قرار دیا گیا ناظرین گرامی اب بات کرتے ہیں چائنہ کی ایک پرسرار چٹان کی جس کے بارے میں ترہ ترہ کی کہانیاں موجود ہیں چائنہ کے ایک گاؤں میں ایک پرسرار چٹان موجود ہے اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ چٹان ہر تیس سالوں بعد انڈے نمہ گول پتھر خارج کرتی ہے جو کے سائز میں مختلف اور خوبصورت ہوتے ہیں اس چٹان کا یہ عمل صدیوں سے جاری ہے اس چٹان کو چین ڈرین یا کے نام سے جانا جاتا ہے تاریخ دانوں نے اس چٹان کی عمر کا اندازہ پانچ سو بلین سال لگایا ہے مگر اس کی دریافت سترمی صدی عیسوی کے آخر میں کی گئی پہلے پہل یہاں کے مقامی افراد اس بات سے لاعلم تھے تاہم انیسوی صدی میں چائنہ کے ایک ماہرِ ارضیات نے اس چٹان کو دیکھ کر یہ بیان کیا کہ یہ عام چٹانوں سے بلکل مختلف ہے اس کے بعد اتدائی طور پر اس چٹان پر کچھ تجربات کیے گئے مگر خاطر خواہ نتیجہ برامت نہ ہو سکا قریب کے رہائشی افراد نے یہ محسوس کیا کہ وقت کے ساتھ اس چٹان پر موجود بیزوی شکل کے پتھر باہر کو ابر رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ پتھر مکمل طور پر باہر نکل کر زمین پر گرنا شروع ہو گئے اس خبر نے چائنہ کے سانسدانوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کروائی جس کے بعد ماہر آرکیالوجس نے اس علاقے کا دورہ کیا ابتدائی تحقیق میں اس ٹیم نے اس چٹان کی لمبائی چڑھائی ماپی اور کچھ سیمپلز لے کر لیبارٹری کی طرف روانہ ہو گئے ناظرین اگرامی اس چٹان کی انچائی بیس فٹ اور لمبائی پینسٹھ فٹ ری کاٹ کی گئے یہ سطح زمین کو اوپر کی جانب اٹھی ہوئی عمودی چٹان ہے جس پر انڈوں سے مشابہ پتھر باہر کو ابرے دیکھے جا سکتے ہیں ہر پتھر ایک خاص انداز سے اس چٹان میں دھنسہ دکھائی دیتا ہے جو وقت کے ساتھ اپنے وجود کو غصت دیتا ہوا آخر کار سطح سے الگ ہو کر زمین پر آگرتا ہے دوہزار نو میں اس چٹان سے گرنے والے پتھروں میں سے آج تک کا جو سب سے بڑا پتھر ملا اس کی لمبائی چار فٹ اور چوڑائی ڈیڑھ فٹ بتائے گی جو ایک غیر ملکی سیاہ نے دریافت کیا تھا جب وہ اس جگہ کو حقیقی آنکھوں سے دیکھنے آیا اس عمل کے بعد چائنہ کی یہ پرسرار چٹان دنیا بھر میں مقبول ہو گئی اور غیر ملکی سائنسدان بھی اس بات پر تجربات کی غرض سے یہاں پہنچے تجربات کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ علاقہ زمانہ قدیم میں سمندر کا حصہ ہوا کرتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ اس جگہ پر خوشکی کا راج قائم ہوا یہ چٹان دراصل کیلشیم کا ایک خوال ہے جس میں سمندری پتھر گول اور بیزوی شکل میں دفن ہیں بارشیں اور تیز ہوایں اس چٹان کی بیرونی سطح سے کیلشیم کو علیدہ کر دیتی ہیں جس سے یہ دفن پتھر نمودار ہوتے ہیں کچھ سائنسدان یہ کہتے ہوئے اس بات سے انکار بھی کرتے ہیں کہ ایسا ہر تیس سالوں کے بعد ہی کیوں ہوتا ہے اگر کیلشیم کے کھلنے سے ہی انڈے نموہ پتھر باہر آتے ہیں تو کسی ایک حصے سے یہ پتھر تیس سال کے عرصے سے پہلے کیوں نمودار نہیں ہوتے چینڈین یا نامی یہ چٹان فیل وقت ایک مہمہ بنی ہوئی ہے جو کہ سائنسدانوں کو مشکل میں ڈالے جوابات کے انتظار میں ہے چینڈین یا چائنی زبان کا لفظ ہے جس کا مفہوم انڈے دینے والی چٹان ہے کافی تحقیق کے بعد بھی آج تک کوئی سائنسدان اس پر اسرار چٹان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا شاید آنے والے وقتوں میں اس کے پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھایا جا سکے اس حوالے سے دیکھنے والے معزز ناظرین کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں اس کا اظہار لازمی کیجئے گا دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے فیس بک اور ویڈ سیپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصہ افسائے بھی ضرور کیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان آج کی ویڈیو تک کے لیے